دوستی مارٹ دھما کاؤفر سیل آ گیا ہے پورے پربنی میں ڈھونڈ لو اس سے کم دام میں کرانا کہیں نہیں ملے گا اور ساتھ ہی نیو یوزر کو فرسٹ آرڈر پر پائیے دو ہزار روپے کی شاپنگ پر جگ اور گلاس کا سیٹ فری ابھی ڈاؤنلوڈ کریں دوستی مارٹ ایپ اور فائدہ اٹھائیں لنک گیون انڈسکرنشور اسلام علیکم ناظرین آداب استقبال ہے آپ کا سوقت ہے آپ کا پربنی اپ ڈیٹ نیوز پربنی مہاراشتہ انڈیا سے میں آپ کا مذبان کلیم خوریش ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین آپ کو بتا دے کہ کل کل نو جون کو بھی پورے پربنی زلے کا مارکٹ صبح سے لے کر شام کے پانٹ بجے تک کھلا رہے گا وہ تمام دکانیں تمام کاروبار کھلے رہیں گے جن کو زلہ پرشاہ سن نے کھلا رکھنے کا عادیش دیا ہوا ہے موسیقی موسیقی تو کل صبح نو جون کو صبح سے لے کر شام کے چار بجے تک مارکٹ کھلا رہے گا اور ایک گھنٹہ دکانیں کاروبار بند کر کے اپنے گھروں تک جانے کے لیے مزید ایک گھنٹے کا ٹائم دیا گیا ہے تو کل ملا کر صبح سے لے کر شام کے پانچ بجے تک پورے زلے کا مارکٹ کھلا رہے گا اور اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی دھارمی کی سطل جس میں مندیر مسجد گرجا گرودوارے اور بہت ویار آتے ہیں ان تمام دھارمی کی سطلوں میں صرف پانچ لوگوں کو اپنے دھرم کے حساب سے پوجہ پراتنہ اور عبادتیں کرنے کی اجازت دی گئی ہے تو اسی کے ساتھ زلے کے تمام ہی اسکول کالیج سینیما ہال جیم شاپنگ مال ان تمام کو ہی شرطوں کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس میں سینیما ہال پوری طرح سے بند رہیں گے تو وہیں پر کل نو جون کو دوسری کونسی عطی عوشق سیوائیں چالو رہیں گی کیونکہ شام پانچ بجے سے لے کر دوسرے دن پانچ بجے تک صبح پوری طرح سے لاکڈاؤن رہے گا رات کی سنچار بندی رہے گی تو کونسی عطی عوشق سیوائیں کھلی رہیں گی ان کو چھوٹ رہے گی اس کے بارے میں آئیے جانتے ہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ مشن انلاک کے تحت جو پورے مہاراشتہ میں اٹھارہ زلوں کو انلاک کیا گیا ہے اور چار سے پانچ لیول کے تحت پورے اٹھارہ زلوں میں چھوٹ دی گئے جس میں پربانی زلہ تیسرے لیول پر آتا ہے کیونکہ یہاں پر جو کورونا پوزیٹیویٹی ریٹ ہے وہ آٹھ پرسنٹ کے خریب بتائی جا رہی ہے تو اسی کے ساتھ سولہ پرسنٹ کے خریب آکسیشن بیٹ کا اپیوگ پربانی میں ہو رہا ہے تو اسی کے چلتے پربانی زلہ تیسرے لیول پر آیا ہے تو اس وجہ سے ابھی یہاں پر پوری طرح سے انلاک نہیں کیا گیا ہے اور آنے والے دنوں میں اگر پوزیٹیویٹی ریٹ کم ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پوری طرح سے پربانی زلہ کو کھول دیا جائے گا لیکن ابھی جو گائیڈ لائن بتائی گئی ہے اس میں زلہ میں شام پانچ بجے کے بعد صرف آتی اوشک سیواؤں میں میڈیکل ہسپیٹل اور بہت زیادہ میڈیکل ایمرجنسی ہونے پر ہی گھروں سے باہر نکلا جا سکتا ہے ورنہ اپنے گھروں میں ہی رہنے کی اپیل کی گئی ہے اسی کے ساتھ ناظرین پورے پربانی شہر مہانگر پالی کا حد میں آنے والے تمام دکانوں کاروباریوں ان پر دکانوں میں کام کرنے والے تمام کرمچاریوں کا آٹی پی سی آر ٹیسٹ آن دے سپارٹ کیا جا رہا ہے وہاں جا کر کیا جا رہا ہے ایک پتھک بنایا گیا ہے پربانی مہانگر پالی کا کی جانب سے جو پولیس پرشاہ سن کے ساتھ شہر کے تمام دکانوں پر جا کر وہاں کے کرمچاریوں کا دکانداروں کا ویپاریوں کا آٹی پی سی آر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کاروائی اور یہ آٹی پی سی آر ٹیسٹ پربھنی مہانگر پالکہ کے آیوکت دیویداز پوار صاحب ان کے آدیش پر کی جا رہی ہے تو وہیں پر آپ کو بتا دے کہ شہر کے تمام ہی ویکسینیشن سنٹرو پر ویکسین بھی ویکسین کے ڈوز بھی دیے جا رہے ہیں تو جنہوں نے بھی ویکسینیشن نہیں کیا ہے وہ نزدیکی سیوہ کے اندر پر جا کر ویکسین کا ڈوز لگوالے ایسی اپیل بھی مہانگر پالکہ کے طرف سے کی جا رہی ہے اسی کے ساتھ ناظرین جو پورے پربھنی زلے میں شیو بھوجن تھالی مفت دی جا رہی ہے اور اس کا جو کیپیسٹی ہے اسے بھی دیڑ گناہ بڑھا کر جو پہلے پندرہ سو مفت شیو بھوجن تھالی دی جاتی تھی پورے پربھنی زلے میں اس کو بڑھا کر بائیس سو پچاس کر دیا گیا ہے جو پربھنی شہر مہانگر پالی کا حد میں تین سینٹر بنایا گئے ہیں جہاں پر مفت شیو بھوجن تھالی دی جا رہی ہے اسی کے ساتھ پورے زلے کے ہر تعلقے میں ایک ایک سینٹر بنایا گیا ہے جہاں پر مفت شیو بھوجن تھالیاں دی جا رہی ہے اور یہ آنے والے پندرہ جون تک مفت شیو بھوجن تھالیاں پورے زلے میں دی جائے گی ایسی معلومات پربھنی زلہ پروٹا عدی کاری منجوشہ مطح میڈم نے دی ہے اسی کے ساتھ ناظرین پورے پربھنی شہر مہانگر پالی آنے والے تمام ہی بڑے نالوں کی صفائی کا کام ید دستر پر کیا جا رہا ہے اور یہ کام گجشتہ دو تین دنوں سے شروع کیا گیا ہے جس میں پربھنی کے آر آر پیٹرول پم اس پیٹرول پم کے خریب آج آٹھ جون کو بھی پربھنی شہر مہانگر پالی کا حد میں آنے والے ان تمام ہی نالوں کی صفائی کا کام بہت ہی زورو شورو سے کیا جا رہا ہے جس میں ساکلاباد پلوٹ جو پربھاک سولہ میں آتا ہے اور شہر کے تمام ہی تینوں پربھاک سمیتی اب ان تینوں سمیتیوں کے انترگت آنے والے نالوں کی صفائی کا کام ید دستر پر کیا جا رہا ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری اہم خبر آٹھ جون کو پربھنی الپسنکیک ٹیکنیکل کالج کے لیے زبانی منظوری مل گئی ہے اور یہ کام پربھنی ویدان سبا کے کار سمرات عامدار ڈاکٹر راہل پاٹیل صاحب انہوں نے ان کی کوششوں کو کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آج آٹھ جون کو پربھنی کے عامدار ڈاکٹر راہل پاٹیل صاحب نے مہاراشتر راجع کے الپسنکیک معاملوں کے منطری نواب ملک صاحب جو پربھنی کے پالک منطری بھی ہے ان سے ملاقات کی اور یہ تیہ ہوا ہے کہ پربھنی کو الپسنکیک ٹیکنیکل کالج کے لیے منظوری دی جا رہی ہے ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ آج آٹھ جون کو پربھنی کے پالک منطری اور مہاراشتر راجع کے الپسنکیک ویباگ کے منطری نواب ملک صاحب ان کے کیابن میں یہ بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں ڈاکٹر ابھے واغ الپسنکیک ویباگ کے اپسچو دنیش سونوں نے پربھنی کے اپزلہ ادھکاری منطرہ لین جو ادھکاری ہے جس میں پربھنی کے واسخ انعامدار ان کی موجودگی تھی تو وہیں آپ کو بتا دے کہ آج کی اس میٹنگ میں پربھنی میں الپسنکیک ٹیکنیکل کالج کے لیے جلد ہی آئی ٹی آئی میں آئی ٹی آئی کی جگہ پر اپلپٹ کروائی جائے گی تو وہیں پر اس کے لیے پوری بیلڈنگ کے بان کام اور دوسری سویدھاؤں کا بھی انتظام کیا جائے گا ایسی چرچہ یہاں پر آج میٹنگ میں کی گئی الپسنکیک ٹیکنیکل کالج کے لیے الپسنکیک ویباگ کی طرف سے ندھی اپلپٹ کروائی جائے گی وہیں آپ کو بتا دے کہ بہت ہی جلد پربھنی میں پربھنی کا الپسنکیک ٹیکنیکل کالج کا کام جلد سے جلد شروع ہو جائے گا ایسی معلومات الپسنکیک ویباگ کی طرف سے دی گئی ہے اور یہ جو کوششیں پربھنی میں الپسنکیک ٹیکنیکل کالج کے لیے پربھنی ویدان سبا کے عامدار ڈاکٹر راہل پارٹی انہوں نے کی ہے وہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی تیسری سب سے اہم خبر پر نظر تیسری اہم خبر آج آٹھ جل کو پربھنی بھارتی راشتے کانگریس کے یوہ نیتہ خمیسہ مجاہد جان محمد جانو انہوں نے ان کے نوازستان پر عید ملاب کا کارکرم رکھا تھا اور اسی کے ساتھ کجشتہ دنوں میں جو کورونا یودہوں نے اپنی سیوائے دی تھی ایسے کورونا یودہوں کا ستکار سرمان بھی کیا گیا تو اس موقع پر پربھنی مہانگر پالکہ کے اپ مہاپور تتھا پربھنی مدیورتی بینک کے سنچالک بھگوان راو جی واگمارے صاحب ان کی خاص موجودگی تھی تو انہی کے ساتھ میں کوتوالی پولیس اسٹیشن کے سہیق پولیس نیرکشک وشال بہاترے صاحب بھی موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں مشہور ڈاکٹر محمد میمن صاحب موجود تھے تو انہی کے ساتھ میں پی ای اف آئی کے زلہ صدر عبدالسلام صاحب بھی موجود تھے اور انہی کے ساتھ میں پورے پربنی شہر کے پترکار اور معزز شخصیات آج کے اس عید ملاب پروگرام میں موجود تھے آج آٹھ جن کو خمیسہ مجاہد جان محمد جانو صاحب نے اپنے نوازستان پر یہاں پر عید ملاب کا کارکرام رکھا تھا اور اسی کے ساتھ میں جو گجشتہ دو مہنوں سے کرونا کال میں جو لوگ اپنی سیوائیں دے رہے تھے ایسے کرونا یدہوں کا یہاں پر سنمان صدقار بھی کیا گیا ہم بات کرتے ہیں خمیسہ مجاہد صاحب سے مجاہد بھی جو آج عید ملاب کا جو کارکرام آپ نے یہاں رکھا تھا کیا ہم ایسے دینا چاہیں گے لوگوں میں عید کو ہو کے ایک مینہ ہو گیا اور آج کرونا کا آج الحمدللہ اپنا پربنی شہر اور پورا بھارت ورش اپنے کرونا کی بیماری سے باہر نکلنے کی پڑا اوپر چل چکا ہے اور شہر بھی انلاک کی پرکریہ پر چل رہا ہے اس لیے میں سب سے پہلے تو خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم نے اس بیماری پہ جیت کی طرف ہم چل رہے ہیں اور اس جیت میں جو یوگدان رہا اس میں کرونا کی بیماری میں جس کا سب میں بڑا یوگدان رہا وہ رہا پولیس پرشاسن وید کی شیطر سے ڈاکٹر نرسیس اور جو ہے اپنے مہاپالیکہ کے کرمچاری اور جو ہے اپنے پترکار شیطر سے پورے پترکار بندھو ان سب کا ایک بہترین یوگدان رہا کرونا کے وقت میں اور اسی یوگدان کے مدے نظر ان سب کو ایک سنمان پتر دے کر ایک سنمان چن دے کر ان کا ایک چھوٹا سا ستکار کا پروگرام رکھا گیا اور عید کو ہو کے ایک مہنا ہو گیا کرونا کا وقت تھا پروگرام پر ساری پابندیاں تھی حکومت کی طرف سے تو ہم کرونا کا ایک گائیڈ لائنس کے وجہ سے عید کا بھی پروگرام نہیں لے سکے اسی لئے ہم نے ساتھ و ساتھ ایک عید ملاب کا بھی کارے کرم چھوٹا سا رکھا جہاں پر میرے سبھی میرے دوست اہباب میرے ساتھی میرے دوست میرے مجاہد میمن مطر منڈر کے سبھی ساکاری اور شہر سے جتنے بھی لوگ آئے ان سب کا میں شکریہ دا کرتا ہوں اور یہ اتنی بات بھی کہہ کر اپنی بات ختم کر مجاہد میمن مطر منڈر کے جانب سے آج یہاں پر خمیصہ مجاہد جان محمد جانو صاحب نے ان کے پرباق کے اندر یہاں پر عید ملاب کا کارے کرم رکھا تھا اسی کے ساتھ کرونا یدعوں کو بھی سنمان پتر اور میمنٹم دیا گیا اور ان لوگوں کا ایک کہنا کہی ان کے کام کو یہاں پر سرائیا گیا ہے اور یہ ایک جو گنگا جنمنی تہذیب ہمارے پاس رہتی ہے اور عید ملاب کا جو پروگرام کرونا کے پہلے ہوا کرتے تھے جس میں ہر ذات مذہب کے لوگ ایک دوسرے کے گلے مل کر عید کی مبارک بات دیتے تھے اسے کافی وقت کے بعد کرونا میں سہولتیں ملنے کے بعد آج آٹھ جن کو ان کے نوازستان پر کیا گیا اس کو لے کر کافی خوشی کا اعظار کیا جا رہا ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چوتھی سب سے اہم خبر پر نظر چوتھی اہم خبر آج آٹھ جن کو بارتی ایجنتہ پارٹی کی شہر اور گرامین شاکھاؤں کی طرف سے پربھنی کرشی ادک شک کاریالے پریسر میں زوردار دھرنے آندولن کیا گیا اور مانگ کی گئی کہ دو ہزار بیس میں جو پیک بیما نکالا گیا تھا کسانوں کی طرف سے وہ دو ہزار اکیس کی پیرنی کے پہلے کسانوں کے آکاؤنڈ میں جمع کیا جائے اور دوسری کئی مانگوں کو لے کر یہ دھرنہ آندولن کیا گیا اس دھرنہ آندولن کو پربھنی گرامین بھارتی جنتہ پارٹی کے گرامین جلہ دکش ڈکٹر سوباش قدم ان کے نتوت میں کیا گیا تو انہی کے ساتھ میں سیلو جنتور ویدان سبا سے بھارتی جنتہ پارٹی کی ویدائک میگنا ساکور بورڈی کر ان کی بھی ایک خاص موجودگی تھی اور انہی کے ساتھ میں سیکڑوں کی تعداد میں بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرطاؤں نے زردار آندولن کیا آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی پانچوی سب سے اہم خبر پر نظر پانچوی اہم خبر پربھنی اور پورے پربھنی جلے کے نو ایسے پولیس کرمچاریوں نے اپنی محنت اور اپنی لگن کے دم پر پی ایس آئی کا اگزام دیا تھا اور دو ہزار تیرہ میں یہ اگزام پاس ہونے کے بعد سینئرٹی کے حساب سے انہیں دو ہزار اکیس آج ان کو پوسٹنگ دے دی گئی ہے اور یہ سب انہوں نے اپنی محنت کے دم پر کیا ہے اور انہی کا آج سنوان ستکار اور انہیں مبارک بات دینے کے لیے پربھنی مہانگر پالی کا پربھاک سمیتی بو کے سباپتی سید سمرین سید فارغ بابا جو فارغ بابا انہوں نے ان کے کاریالے پر آج تین پی ایس آئی بنے ہوئے پولیس جوانوں کو بلا کر ان کا سنوان ستکار کیا اب دیکھئے یہ ریپورٹ آج نوج ان کو پربھنی مہانگر پالی کا پربھاک سمیتی بو کے سباپتی سید سمرین سید فارغ بابا اور فارغ بابا جو پربھنی کی جانبانی شخصیت شفیق ملت سید فارغ بابا انہوں نے جو نئے پی ایس آئی بنے ہیں ان کو یہاں پر بلا کر ان کا ستکار سنوان کیا گیا اور گجشتہ دنوں میں پولیس مہا سنچالک ممبئی سے ان کے پرموشن کے لیٹر آئے تھے اور تقریبا جائننگ بھی ہو چکی ہے ہمارے صاحب سے ورسے صاحب ہے ان سے بات کرتے ہیں ورسے صاحب جو آپ کو پرموشن ملا ہے اور جو آپ کی پوسٹنگ بھی ہو چکی ہے کتنا آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کی پوسٹنگ بھی ہو چکی ہے آپ کو صحیح جو محنت ہے وہ کہیں نہ کہیں اس کا پھل ملا ہے اور جو پرباک سمیتی بہو کے سباپتی فاروق بابا صاحب نے جو آپ کا یہاں پر بلا کر سنوان ستکار کیا کیا کہنا چاہے سب سے پہلے بات بولے تو میں پولیس ڈپارمنٹ میں 1988 میں آیا ہوں میں سب سے پہلے کانسٹیبل بلکے بھرتی ہوا تھا کانسٹیبل کے بعد ہمارا سٹیپ بائی سٹیپ جو پرموشن ہوتا ہے وہ ہوا تھا لیکن اگر ہم کو پی اے سائی بننا ہے تو اگزام پاس ہونا ضروری ہوتا ہے تو میں ہم سبھی سمجھے 2013 میں اگزام پاس ہوئے تھے ہم سب نے پی اے سائی کی اگزام دیئے تھے سن 2013 میں ہم پاس ہوئے والے مگر گورنمنٹ میں جیسی جیسی جگہ کھالی ہوں گی اس طرح سے سینیڈی سے جگہ گورنمنٹ بھر دی گئی تو کل ایک طریقہ ہمارا پرموشن ہوا ڈی اے جی صاحب سے ہمارے آرڈر آ گئی پھر ہم ناندیڈ آئی جی صاحب تاموڑی صاحب سے جا کے ملاقات کر لی تو انہوں نے ہم کو پرموڑی ڈیسٹک پھر بھیجا ہے اس پی صاحب سے ہم کل اس پی صاحب نے بلائے تھے تو بعد میں ہم کو الگ الگ جگہ سب کو ہم نو لوگ ہے نو لوگوں کو ہم کو الگ الگ جگہ پوسٹنگ دیے تو میری پوسٹنگ بوری میں ہوئے بوری پولی سٹیشن میں میری پوسٹنگ ہو گیا سب سے پہلی بات بلے تو یہ جو پرموشن ہوا ہے تو یہ جتنے بھی پرموشن شہر میں میرے دوست لوگ ہیں ان کی چاہت ان کی دعا میرے ماں باپ کی دعا اور سبھی جو بھی میرے کو پہچھانتے یا نئی پہچھانتے جن کی بھی ہے ان سب لوگوں کی دعا کے وجہ سے ہم آج یہاں بٹے ہوئے تو یہ بہت ہمارے لیے خوشی کی بات ہے ہمارے پورے فیملی کی لیے خوشی کی بات تھی اس مقام پہ پولیس دیپارمنٹ میں پہنچنا سب کا خواب ہوتا ہے وہ آج ہمارا پورا ہو گیا اور آج صدکار فاروق بابا نے ہم کو دو کل رات میں ہی فون لگایا تھے کہ بھئی تمہارا پرموشن ہوا مبارک بہت اچھی بات ہو گئی اور میں بول نہیں سکتا کہ اتنی مجھے خوشی ہو گئی ایسا انہوں نے رات میں بتائے تھے تو سنگی نہیں مجھے بہت اچھا لگا پھر انہوں نے بتائے کہ آج تمہارا یہاں صدکار ہے تو کل اس پی صاف کے بعد آرڈر ہونے کے بعد پہلی بار ہمارا صدکار جو ہوا ہے تو پہلا صدکار فاروق بابا نے ہمارا کیا ہے تو اس لئے وہ بھی ہمارا کو سب سے زیادہ خوشی ہو گئی ہے تو میں ان کا بہت شکر گزار کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم گیاں بھلا کے ہمارا کو یہ مانسن مان دیا ہمارا صدکار کیا ہمارے ساتھ مقصود احمد پتھان صاحب ہے جو انہوں نے بھی پی ایس آئی کا اگزام پاس کرنے کے بعد ان کو بھی پرموشن ملا یہاں پر اور پوسٹنگ بھی ہو چکی ہے ان سے بات کرتے ہیں آج ان کا صدکار یہاں پر کیا گیا جو پرموشن کی خوشی یہاں پر ہوئی ہے جو پرموشن کی خوشی یہاں پر ہوئی ہے جو پرموشن کی خوشی میں آپ کو یہاں پر بلا کر آپ کا استقبال کیا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے تو جتنے خوشی ہو رہی ہے میرے کو ڈاگرہ ہے کہ صاحب میں والے جتنے بٹے ان کو بھی زیادہ خوشی ہو رہی اس واسطے جو فاروق بابا نے پرگام رکھے وہ ہمارے ہاستیاب ضائع کے لیے بہتو خوشی تو ہو رہی ہے اور ہم نے بھی تیرہ میں جو اگزام دیئے تھے ولی سے صاحب نے جیسا بتایا وہ صاحب سے ہوئے اور ابھی ہماری پوسٹنگ ٹرافک ہو گئی شہر واتوک شاکرہ میں پرگام رکھے اور صاحب نے بھی ہم کو جو چائس تھی وہ دیئے اور بس اب اچھا کام کریں گے 2013 میں آپ نے اگزام پاس کرے جی جی 2013 میں تو اب کسی سینریٹی کے حساب سے بہت جگہ تھے اور اب اس کی نیچے بھی تو دس پندرہ ہزار ہے ابھی میری چار سال سرویس ہے بھی ہاں جی سرویس میں مل گیا ہاں جی سرویس میں مل گیا جی بہت خوشی ہے ابھی آپ کو ٹرافک مل گیا جی ٹرافک میں گیا اور بولتے ہیں نا کہ وہ جن سیوہ ہی چیچور سیوہ تو وہ حساب سے ہم کام کریں گے انشاءاللہ اور وہ اس کے لئے جنتہ کا بھی ہم کو سپورٹ چاہیے تو جب دونوں مل کے کام کریں گے تو مزہ آئیں گا اس میں تو جس طرح فاروق بابا نے ہاتھ تک بلائے ہم کو انہوں ہمیشہ کے لئے ہم کو سپورٹ کرنا تو ہم بھی ان کو اس طرح ہنڈیٹ پرسنٹ سپورٹ کریں گے اور انشاءاللہ کامیاب رہیں گے اس میں تو آپ لوگوں کا بھی ساتھ چاہیے اور خاص طور پر میڈیا والوں کا بھی ساتھ چاہیے انشاءاللہ بس اس کیا رہا ہوا کچھ نہیں باقی ہے ہمارے ساتھ سید چاند سید ابراہیم صاحب ہے جنہیں پی ایس آئے کا پرموشن ملا ہے اور وہ کافی محنتوں کے بعد ملا ہے دوہزار تیرہ میں انہوں نے ایگزام پاس کیا پی ایس آئے کا اور اب سینئرٹی کے حساب سے انہیں پوسٹنگ ملی ہے نو صدر سے جو پی ایس آئے بنے ہیں پولیس کرمچاری یہاں پر پربانی میں ان میں سے آج تین لوگوں کا یہاں پر ستکار سنمان پرباق سمیتی بہو کے سباپتی سید سمبرین سید فاروق بابا ان کے کیبن میں یہاں پر کیا جا رہا ہے ہم بات کرتے ہیں سید سید صاحب سے میں پربانی پولیس جلے میں ونیسو وننووت میں بھرتی ہوگا اس کے بعد ہوتے ہوتے پی سی سے نائک نائک سے جمدار جمدار سے ایس آئے پھر دوہزار تیرہ میں پیس آئے کی پریقشہ دیئے دوہزار تیرہ کے پریقشہ میں ہم پاس ہو گئے اور سیوہ جشٹتہ کے نسار سید سپانچ دوہزار وکیس کو ماننے ڈی جی پی صاحب نے ہمارا پروموشن پیس آئے کا کیا اور اس کے بعد ہم ڈی آئی جی صاحب کے پاس گئے نادر میں پھر بعد میں ڈی آئی جی صاحب نے ہمیں کو پربانی جلے میں بھیج دیا پھر اس کے بعد ماننے ڈی جینٹ میلہ سر پولیس آدھیک شک صاحب نے ہم کو ساتھ چھے دو آزار اکیس کو ہماری پوسٹنگ ڈی وائس پی اپیس پرپننگ گرامین ریڈر بول کے کی ہے اور وہاں پر آج میں رجوع ہوگا بابا نے جو شتکار کیا ان کا بہت بہت شکریہ اور انہوں نے ہم کو بلا کے پہلی بار اور فرسٹ ٹائم پر ملتے ہی اور آج ہی بلا کے انہوں نے شتکار کیا ان کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پرباق سمیتی بوکے سباپتی سید فاروق بابا ہے جو شفیق ملت پربنی کے اور پربنی کی آنبان شان ہے اور جو ہر سکھ دک میں ہر ایک کے سکھ دک میں کام آتے ہیں جو آج پرموشن ملا ہے پولیس آدھیکاری بنے ہیں پی ایس آئی بنے ہیں پربنی زلے کے نو ایسے پی ایس آئی بنے ہیں ان کا یہاں پر کہیں نہ کہیں حوصلہ افضائی کرنے کے لیے یہاں پر آج ان کے کاریالے میں بلا کر تین پی ایس آئی بنے ان حضرات کا یہاں پر صدکار کیا گیا ہم بات کرتے ہیں فاروق بابا صاحب سے بابا آپ نے جو آج تین لوگوں کا یہاں پر صدکار کیا ہے جن کو پی ایس آئی پرموشن ملا ہے باقیہ لوگوں کے بھی لیے آپ آگے پروگرام کچھ ہے آپ کا حضرات کیا گیا ابھی باقیہ جو لوگ بچے ہوئے انشاءاللہ ان کا بھی پروگرام رکھنا ہے ہمیں یہ لوکل میں ہونے کے بیسے یہ تین لوگوں کا اور جنرلی میں پروگرام لی لیا میں نے اور ہمارے بلانے پر انہوں آئے اس کا بہت بہت شکریہ اور آگے بھی ہم ان کے ساتھ جڑ کے رہیں گے یہ لوگوں نے بھی ہمان کو کاؤپریٹ کرنا بس ہماری یہ امید ہے یا پیکشہ ہے یہ نو لوگ جو پی ایس آئی بنے ان کو پوسٹنگ ملی ان کے پوسٹنگ ہونے پر میں کو بہت بہت خوشی ہوئی اور ہر ایک بار ان کے لیے میں مبارک بات دیتا ہوں اور ان کو شب کام نہیں دیتا ہوں کہ آگے پی آئے تک جائے ڈیویس پی تک جائے آج پرباق سمیتی بو کے سباپتی سید سمرین سید فارو بابا انہوں نے یہاں پر جو پربھنی کے بھومی پتر جو پی ایس آئی بنے ہیں اپنی محنتوں سے وہ بنے ہیں اور انہیں کامیابی ملی ہے ان کا پرموشن ہوا ہے اور آج پوسٹنگ بھی ان کی ہو گئی ہے اور ان کو مبارک بات دینے کے لیے یہاں پر پرباق سمیتی بو کے کاریالے میں بلایا گیا تو انہی کے ساتھ میں جو فارو بابا ان کے ٹیچر ہے جنہوں نے انہیں پڑھایا ہے ان کے ٹیچر کا بھی یہاں پر سنمان کیا گیا ان سے بات کرتے ہیں سوجر گنگرام کارے ہیں ہمارے ساتھ جو ٹیچر ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے سید فارو بابا کو پڑھایا ہے ان کے وہ ٹیچر ہے اور ان کا ہی یہاں پر سنمان کیا گیا ہے ان سے بات کرتے ہیں آپ لیلو کتی چانگلا وارتے گی تمچے ایک ویدھیارتی ہوتے تیانی آج تے اتکے موٹھے پدا وارا ہے آنی اتکے چانگلا مانوس آئے کائے ساگنا آج ہی سگو بیاسپیٹ پاؤن مالا اتکا آنن جالا ماجے ہی ویدھیارتی نی مالا مدے بولوں فاروق بابا ہاں ماجہ پہلا ویدھیارتی ہے شیوے چا پہلا ویدھیارتی ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی چھٹی سب سے اہم خبر پر نظر چھٹی اہم خبر میڈیکل بولیڈین ہے جو روزانہ ہم آپ کو سناتے ہیں تو آج آٹھ جون کا میڈیکل بولیڈین کچھ اس طرح سے ہے کہ اب تک پورے پربانی زلے میں تین لاکھ چونپان ہزار چھ سو بیاننو لوگوں کے سویپ کے نمونے لیے گئے تھے تاکہ پتا کیا جا سکے ان لوگوں میں کورونا وائرس کے کتنے لکشن کتنی علامتیں ہیں یہ دیکھنے کے لیے سویپ کے نمونے لیے جاتے ہیں تو ان میں سے جن کی ریپورٹ نیگیٹیو آئی ہے ایسے لوگوں کی تعداد تین لاکھ چار ہزار ایک سو اننود بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر پورے پربانی زلے میں اب تک پچاس ہزار دو سو چوریس سی لوگ کورونا کی چپیٹ میں آ چکے تھے تو وہیں پر ان میں سے جو پیشنٹ پوری طرح سے ٹھیک ہوئے ہیں جنہیں ڈسچارج دیا جا چکا ہے ایسے لوگوں کی تعداد اٹھالیس ہزار ان پچاس بتائی جا رہی ہے تو وہیں پر زیر علاج پیشنٹ کی اگر بات کی جائے تو اب بھی پربانی میں نو سو چھانو پیشنٹ ایکٹیو ہے کورونا کی چپیٹ میں ہیں اور وہ پربانی میں اپنا علاج لے رہے ہیں اور اگر کورونا سے مرنے والے پیشنٹ کی بات کی جائے تو اب تک پورے پربانی زلے میں بارہ سو ان پچاس لوگوں کی موت کورونا کی وجہ سے ہو چکی ہے اور اگر آج آج آٹھ جون کے دن کی بات کی جائے تو آج کے دن بھی سترہ سو سیتالیس لوگوں کا کورونا ٹیسٹ کیا گیا اسی کے ساتھ اگر آج کے دن کی بات کی جائے تو آج کے دن آٹھ جون کو پچیس کورونا کے معاملے پورے پربانی زلے میں پائے گئے ہیں اور اچھی خبر یہ ہے کہ آج کے دن ایک بھی پیشنٹ کی موت کورونا کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ ایک سو اکیان نو پیشنٹ کو ڈسچارج بھی دیا جا چکا ہے جنہوں نے کورونا وائرس کو مات دے دی ہے اور وہ پوری طرح سے صحتیاب ہو چکے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ آج آٹھ جون کا میڈیکل بولیڈن تھا جس کی تفصیلی معلومات ہم نے آپ کو دے دی ہے وہیں ہم اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پربھنی زلہ پر شاہصن اور خاص طور پر پربھنی کے زلہ دیکاری دیپک منگڑی کر صاحب ان کے جانب سے پورے پربھنی ڈسٹک کی جنتہ سے یہ اپیل کی جا رہی ہے جو تین ستری مہم مہاراست شاہصن کی طرف سے چلائی جا رہی ہے جس میں ماسک لگانا کمپلسری کیا گیا ہے سینیٹائزر کا استعمال کرے اور ایک دوسرے سے سرکشت انتر سرکشت دوری ضرور بنائے رکھے اسی کے ساتھ مازہ کٹمگ ماضی جوابداری اس مہم میں بھی اپنا پورا پورا سیوگ دے اپنے گھر والوں کا خاندان والوں کا دوست پریوار کا کورونا ٹیسٹ ضرور کروالے ایسی اپیل زلہ پر شاہصن بار بار آپ سے کر رہا ہے وہیں ہم اپنے درشکوں سے یہ گزارش کرتے ہیں یہ اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربھنی اپ ڈیٹ نیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ درشکوں کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے زلہ پر شاہصن کی گائیڈ لائن کا پالن کیجئے اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے اور احتیاط کیجئے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے پربانی اپ ڈیٹ نیوز دوستی مارٹ دھما کا اوفر سیل آ گیا ہے پورے پربانی میں ڈھونڈ لو اس سے کمدام میں کرانا کہیں نہیں ملے گا اور ساتھ ہی نیو یوزر کو فرسٹ آرڈر پر پائیے دو ہزار روپے کی شاپنگ پر جگ اور گلاس کسٹ فری ابھی ڈاؤنلوڈ کریں دوستی مارٹ ایپ اور فائدہ اٹھائیں لینک گیونی دیسکرش